آج میں آپ لوگوں کے پاس زبارہ آیا ہوں اور لے کر آیا ہوں اس آر کی نیوز اور دت وچ کر گیار مینٹ ہو چکے ہیں بس آپ لوگوں کے پاس آگئی ہے آج صبح کی نیوز برک سمیٹ کے لیے روانہ ہوئے پی اے موڈی کے شی جن پنگ سے ہوگی ملاقات چین نے دکشن افریقہ میں ہونے والے برک سمیلن میں راشپتی شی جن پنگ و بھارت کے پردان منتری نریند موڈی جی کی ملاقات کے سنکیت دیئے ہیں دکشن افریقہ میں چین کے رازت چین جیاؤنگ نے پریٹوریہ میں پترکاروں کے ساتھ باتچیت میں بھروسہ جتایا تھا کہ دونوں دیشوں کے نیتاؤں کے بیچ سیدھی ملاقات اور بات ہوگی اس کے بعد ہی بھارتی اکوار انیان ایکسپریس نے سوتروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ دونوں نیتاؤں دو دنوں تک سمیلن کخشن نیتاؤں کے لاؤنج میں ہوں گے ایسے میں ان دونوں کے بیچ بیٹک کے سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا حالانکہ نئی دلی میں چینی دو تاواز سے جڑے سوتروں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے کیسے سمبھاویت ملاقات کے بارے میں جانکاری نہیں ہے شی نرین موڈی بیازیل کے راجپتی لویس ایناسیو لولا ڈاکٹر سلوہ اور میزبان دیش دکشن افریقہ کے راجپتی سرل رامافوسہ سے دوئی پکشیے بیٹک کریں گے لیکن دنیا بھر کی نگاہیں ان پر چین کے راجپتی پر ہوں گی لوگ اس بات پر کیاس لگا رہے ہیں کہ شی جنپنگ اور پی ایم موڈی کے بیچ دوئی پکشیے بیٹک ہوگی یا نہیں اگر ہوگی تو کیا اس سے دونوں دیشوں کے رشتوں میں موجودہ تنافق کم کرنے کے قدم اٹھانے پر چرچہ ہوگی جانز برگ میں 22 سے 24 اگست تک برکس برازیل روس چین بھارت اور دکشن افریقہ کے سرد سے دیشوں کے نیتاؤں کا سمبھلن ہونے جا رہا ہے اگر یہاں شی جنپنگ اور نرین موڈی جی کی آمنے سامنے کی بیٹک ہوتی ہے تو مائی میں 2020 میں دونوں دیشوں کے بیچ سیما بیواز شروع ہونے کے بعد پہلی تیہ بیٹک ہوگی شی جنپنگ 21 سے 24 اگست تک دکشن افریقہ میں رہیں گے وہیں پی ایم موڈی 22 اگست کی دوپیر کو جانز برگ پہنچیں گے برکس دیشوں کے نیتاؤں کے مکھے سمیلن 23 اگست کو ہوگئے 24 اگست کو برکس کے ساتھ سے دیشوں کے نیتاؤں افریقی نیتاؤں سے ملاقات کریں گے اگر راشت پتی شی جنپنگ اور پی ایم موڈی کی برکس سمیلن سے اتر آمنے سامنے کی ملاقات ہوتی ہے تو ستہ میں آنے کے بعد دونوں کے بیچ ایسی بیسویں ملاقات ہوگی 2014 سے لے کر 2019 تک دونوں کے بیچ 18 بار ملاقات ہو چکی ہے لیکن 2020 میں دونوں دیشوں کے بیچ سینکوں کے بیچ واسطنگ نے انترنا دیکھا کے نزدیک گلوان گھاٹی میں چھڑپ کے بعد پہلے سے نردھارت کارکرم کے تحت جنپنگ اور بھارتی پی ایم موڈی کے بیچ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے پچھلے سال انڈونیشیا کے بالی میں ڈینر کے دوران دونوں نیتاؤں کی انیسیوں ملاقات تھی حالانکہ اس کے بارے میں بھارت کے اور سے سات مہینے بعد جانکاری دی گئی اس ملاقات کے بارے میں کہا گیا کہ دونوں نے تاؤں گے بیچ دوی پرکشی رشتوں کو اتھرتا دینے کی بات ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر موڈی اور شی جنپنگ کی آمنے سامنے کوئی ملاقات ہوئی تو کیا یہ دونوں دیشوں کے رشتوں کے بیچ موجودہ تناف کو کم کر پائے گی اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے جوالنہ نروح وشیو دیالنے میں پوروی ایشیا ادھین کے اندر میں یہ جو میں آپ کو باتچیت بتا رہا ہوں یہ میں ابھی بی بی سی ہنڈی نیوز کے حوالے سے دے رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس کچھ جانکاری ہیں بی بی سی ہنڈی نے بھی ان سے کچھ باتچیت کی تھی پوچھے تھے ان سے کچھ سوال تو میں آپ لوگوں کے پاس کچھ ایکسپٹ لے کر آتا ہوں وہ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فیلال اس تناف کو کم ہونے کی سمبابنہ نہیں دیکھتی ہے کیونکہ چین برکس کا وستار کرنے میں لگا ہوا ہے برکس میں نئے نئے صدق سے آمنتریت کیے جا رہے ہیں سعودی عرب ایران سنیوکت عرب امیرات مصر سے لے کر ارجنٹینہ چیسے دیش برکس کی صدق سے تھا لینا چاہتے ہیں سب سے بڑی چنتہ پاکستان کو لے کر ہیں چین اسے بھی برکس کا صدق سے بنانا چاہ رہا ہے برکس سمیلن میں بڑی تعداد میں پاکستان کے غیر آدھکارک پرتنید ہی آ رہے ہیں جیلی نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت کو ڈر ہے کہ چین برکس کو ہڑپ نہ لے چونکہ یوکرین یدھ کے بعد روس پوری طرح سے چین کے پرباب میں ہیں اس لئے برکس میں روس کا اثر کم ہو رہا ہے چین نے کھاڑی دیشوں میں بھی اپنا پرباب جمعنا شروع کیا ہے ایران اور سعودی عرب کے بیچ سمجھو تھے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ چین کا عرب دیشوں میں اثر کس قدر بڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے ہم نے برازیل اور ڈرکشن افریقہ سے بھی لگاتا اپنے سمبند مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چین کو دیکھا ہے اگر چین اپنے اثر والے دیشوں کو برکس کا صدر سے بنانے میں کامیاب رہا تو اس اہم ویشوک سنگٹھن میں بھارت الگ تھڑک پڑ جائے گا فننشیل ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ چین برکس کو دنیا کی ساتھ سب سے بڑی وکست او ارث ویوستاؤں کے سمو جی سیون کے پرتیدندی کی طور پر کھڑا کرنا چاہتا ہے یہ لی نے یہ بھی کہا کہ چین برکس کو نیٹو ویروڈی گھٹ کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے بھارت کے لیے چنتا کی بات ہے کیونکہ بھارت کے امریکہ اور یوروپی دیشوں سے اچھے سمبند ہیں کیا جن پنگ موڈی کی سماویت ملاقات سے سیما پر تناو کم ہوگا اس سوال پر اپنی لینی نے یہ کہا تھا پی ایم نرم موڈی اور ویدیش منطری ایس جیشنکر ضرور چاہیں گے کہ سیما مدے پر بات اٹھے لیکن چین یہ نہیں چاہے گا کہ اس پر بات ہو دونوں دیشوں کے بیچ کور کمانڈر لیول کی انیس وے راؤنڈ کی باتچیت کے باوجود حالات میں نرمی کے سنکیت نہیں ملے ہیں چینی سینہ کے بڑے عادی کاری آتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن تناو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جلی کہتے ہیں کہ جب تک شی جنپنگ اور چینی ویدیش منطری وانگ یی کے اس طرح سے کوئی باتچیت نہیں ہوتی تب تک سیما پر تناو میں کمی کی امید بے مانی ہے ایسے میں پردان منطری نرم موڈی ویدیش منطری ایس جیشنکر چاہیں گے کہ آمنے سامنے کی ملاقات میں یہ مدہ اٹھے تاکہ چین کی اور سے اس مدے پر کوئی پکھتا جواب مل سکے اب دیکھتے ہیں کہ دوہزار چودہ کے بعد سے کیسے رہے ہیں انڈیا اور چائنہ کے سمبند نرم موڈی جی دوہزار چودہ میں پردان منطری بنے تھے اس کے بعد دوہزار پندرہ میں نرم موڈی جی نے چین کا دورہ کیا اس کے بعد سیما بیواد کو لے کر دوہزار سترہ میں سیلیگوڑی کوریڈور کے پاس ڈوکلا میں بھارت اور چین کے سینک دو مہینے تک آمنے سامنے ڈڑے رہے حالانکہ اسی سال چین کے شیامین میں برکس کے نوے سامنے میں پردان منطری نرم موڈی اور چینی راشفتی شی جنپنگ نے بیہد اپچارک سنگشفت ملاقات کی تھی اس کے بعد چین نے امرنا تیاتریوں کے لیے ناثلہ درہ کھولنے کے سنگیت دیئے تھی چین نے ڈوکلا میں بیواد کے بعد اسے بند کر دیا تھا بش 2018 میں شی جنپنگ اور نرم موڈی کے بیچ وہان میں آئوجید بھارت چین اپچارک شکر سامنے میں بات چیت ہوئی اس کے ایک سال بعد 2019 میں پردان منطری تتھان چین کے راشفتی بیچ چننے میں دوسرا انوپ چارک شکر سامنے میں آئوجید کیا گیا تھا ورش 2020 میں بھارت اور چین کے بیچ راجنہ ایک سمبندوں کی استحاپنا کی ستر نوی ورشکانٹ منائی جا رہی تھی لیکن اسی سال بھارت اور چین کے بیچ گھمبی رسیتی پیدا ہو گئی ایک مای 2020 کو دونوں دیشوں کے سینکوں کے بیچ پوروی لدہ کے پینگونگ توس جھیل کے نورت بینک میں جھڑپ ہوئی تھی اس میں دونوں ہی طرف کے درجانوں سینک گھائل ہو گئے تھے اس کے بعد 15 جون کو گلوان گھاٹی میں ایک بار پھر دونوں دیشوں کے سینکوں کے بیچ جھڑپ ہوئی اس جھڑپ کو لے کر 16 جون کو بھارت سینک کا بیان سامنے آئے اس میں کہا گیا کہ جھڑپ والی جگہ پر ڈیوٹی پر تینات گمبی روپ سے گھائل ہونے والے 17 سینکوں کی موت ہو گئی سنگرشمہ مڑنے والے سینکوں کی سنکھیا بڑھ کر 20 ہو گئی بھارت اور چین کی سینک کے بیچ لدہ کے گلوان میں ہوئی ہنسک جھڑپ کے بارے میں ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ چین نے اس میں اپنے نقصان کو کم بتایا سو مچ اور ایجنسیاں پی ٹی آئی اور این آئی کے مطابق آسٹریلیا کے ایک اخبار دا کلیکسن نے اپنی ایک خوجی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ چین کی طرف سے چار سینکوں کی موت کہاں کڑا بتایا گیا تھا لیکن اس سے نو گناہ زیادہ کم سے کم 38 پی آئی جوانوں کی موت ہوئی تھی اب آپ کو میں کچھ اور نیوز دیتا ہوں وہ خبر دوں گا میں آپ کو چندریان 3 سے ریلیٹیڈ کہ اس رو کے ویڈینک نے کیا بتایا تھا لینڈنگ میں اگر سمسیہ ہوتی ہے چندریان 3 کی یعنی چندریان 3 کی تو کیا ہے ان کا پلان بھی چندریان 3 چندما کے دکشن دروب یعنی کی ساؤت پول پر سوف لینڈنگ کرنے سے بس کچھ ہی گھنٹے دور رہے لیکن اس سے پہلے اس رو کے ایک برش ویڈینک نے کہا ہے پریستیتیاں نکول ہونے پر ہی لینڈنگ ہوگی ورنہ ستہ اس اگر اس کو لینڈنگ کی نئی کوشش کی جائے گی سمچاری ایجینسی این آئی سے بات کرتے ہو اس رو کے ویڈینک نیلیش ایم دیسائی نے کہا تھا چندریان 3 کے چندرما پر اترنے سے دو گھنٹے پہلے ہم لینڈر موڈیول کی صحت پر چندرما پر اس ستیوں کے آدھار پر یہ نرنے لیں گے کہ اس سمیں اسے اتارنا صحیح ہوگا یا نہیں اگر کوئی پریستی ہمیں پرتیکل لگے گی تو ہم تئیس کو لینڈنگ نہ کر کے ستائیس اگس کو لینڈنگ کی نئی کوشش کریں گے حالانکہ ویڈینک نے اس بات کو لے کر وشواس جتایا کہ مشن کا لینڈر موڈیول وکرم کارکرم کے مطابق چندرما کی ستہ پر پہنچ جائے گا لیکن اگر این موقع پر پریستیتیوں میں بدلاؤ لائیا تو سپیس سینٹر لینڈنگ روک دے گا نردارت کارکرم کے مطابق تئیس اگس کو شام پانچ بجے کے بعد اسرو چندریان 3 کے لینڈر موڈیول کو چندرما کے دکشری دروب کی ستہ پر اتارنے کی تیاری کر رہا ہے چالیس دنوں کی لمبی آترہ کے بعد چندریان 3 کا لینڈر ستہ پر اتارنے کی تیاری کرے گا لیکن اس کی سب سے اہم پرکریا لینڈنگ کی ہے جو بہت نازک اور جتل ہے اور یہ تھی چندریان 3 کو لے کر ایک اور نیوز پرگیا نانندہ چیس ورلڈ کپ کے فائنل نے پہنچے ہیں اور رال گاندی نے انہیں بتائی دی ہے اٹھارہ سال کے گرنڈ ماسٹر آر پرگیا نانندہ نے ازر بیجان کے باقو میں چل رہے ف آئی ڈی ورلڈ کپ چیس ٹونمنٹ کے سیمی فائنل میں دنیا کے تیسے نمبر کے کھلاڑی فیبیانو کاروانا کو ہرا کر فائنل میں انٹری لے لی ہے ٹائی برکس میں کاروانا کو پرگیا نانندہ نے 3.5 اسٹو 2.5 سے ہرایا فائنل میں ان کا مقابلہ دنیا کے نمبر ون چیس کھلاڑی مگناس کالسن سے ہوگا سال دوہزار پانچ میں نوک آؤٹ فورمیٹ شروڑ ہونے کے بعد صرف پرگیا نانندہ فشوکپ فائنل میں پہنچنے والے بھارتی اکھلاڑی ہیں وہ پہلے بھارتی اکھلاڑی ہیں پرگیا نانندہ کی اس جیت پر بدھائی دیتے ہوئے کونگریس نے راہول گاندی نے کہا تھا ٹوٹر پر انہوں نے لکھا تھا شترنج فشوکپ کے فائنل میں پہنچنے تک کی شاندر یادرہ کے لیے آر پرگیا نانندہ کو بدھائی اور وہ بھارتی آپ کا پروستان کر رہے ہیں چیز کے جانے منی کھلاڑی وشونات نانندہ نے بھی سوشل میڈیا پر پرگیا نانندہ کو بتائی دی انہوں نے لکھا پرگیا نانندہ فائنل میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے ٹائی برکس میں فیبیانو کاروانو کو ہرائے اور اب میگناس کارلسن سے ان کا مقابلہ ہوگا کیا بہترین پرفومنس تھی برکس جوان بک جانے سے پہلے پردان منتری شری ننیندر موڈی جی نے کیا کہا پردان منتری نریند موڈی جی منگلوار کو پردان منتری برکس شکر سنبیلن میں حصہ لینے کے لیے دو دن کے لیے دکشن افریقہ کے دور پر روانہ ہو گئے ہیں اس بیٹھک میں چین کے راج پتی شی جن پیم کی شامل ہو رہے ہیں ایسے میں اس بات کی چرچہ تیز تھی کہ دونوں دیشوں کے نیتہ برکس کی بیٹھک کے اتر ملاقات کر سکتے ہیں ساتھ افریقہ روانہ ہونے سے پہلے پردان منتری نریند موڈی جی نے بیان جاری کر کہا کہ وہ بائیس سے چوبیس اگست تک جوئنس برکس شکر سنبیلن میں حصہ لیں گے اس کے بعد وہ گریز جائیں گے بیان منہ نے کہا کہ میں بائیس سے چوبیس اگست تک دکشن افریقہ کے راشپتی سرل رامافوسہ کے نام آم انتران پر جوئنس برکس پندر میں برکس سنبیلن میں حصہ لینے جا رہا ہوں برکس ویبن چھتروں میں مجبوز سیوگ ایجنڈا پر اپنا کام کر رہا ہے ہم اس بات کو میتو دیتے ہیں کہ برکس وکاس کی ضرورتوں اور بہوپکشی پرنالی میں صدار لانے سہیت پورے گلوبل ساؤت کے لیے چنتہ کے مدنوں پر چرچہ اور وچار میں مرش کرنے کے لیے ایک منچ بن گیا ہے یہ شکر سنبیلن بوشے میں سیوگ کی چھتر کیا ہوں گے ان کی پہچان کرنے اور سنستہ کا دوکاس کی سمکشہ کرنے کا ایک افسر ہوگا جونز برک کی یاترہ کے دوران پی ایم برکس افریقہ آٹریچ اور برکس پلس ڈیالوگ کارکرم میں بھی بھاگ لیں گے جو برکس چھکر سنبیلن سے جڑے ہوئے ہی آئے ہو جانے ہیں اس کے علاوہ پی ایم نے بیان میں یہ کہا تھا کہ جونز برک میں موجود کچھ نیتاؤں کے ساتھ دوئی پکشی بیٹھا کرنے کے لیے بھی ہم اس سکھ ہیں جونز برک کے بعد پچھے سگس کو پیدھان منطری نیرمودی جی کی گریس کی یاترہ شروع ہو جائے گی اور یہ تھی آج کی نیوز تینکیو سو مچ